کیبنٹ کومیٹی آف سیکیورٹی نے انڈیا کے مہزر گانڈ ڈاک میں بن رہے چار گائیڈ میسائل ڈسٹرائر کے لیے ڈیڈلی ویپنز اور سینسر پیکج کو کلیر کر دیا ہے جس کے ساتھ ان فورس ٹیلتھ وارشپس کی قیمت 35800 کروڑ کے قریب پہن جائے گی ان 7300 ٹن کے ڈسٹرائر کے لیے 6150 کروڑ کے وائیڈ رینج آف اڈوانس ویپنز سسٹم اور سینسر کو کلیر کر دیا گیا ہے انڈسٹرائر کا پروجیکٹ نیم پروجیکٹ 15 بھی ہے انڈسٹرائر میں سے پہلا ڈسٹرائر آئینس وکشا کا پٹنم 2021-22 تک کمیشن ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی سسٹر وارشپس آئینس مورمگاو اور آئینس ایمپال بھی کنڈکٹ ہو جائیں گی اس کی فورت وارشپ کو ابھی نام نہیں دیا گیا ہے یہ سبھی فور وارشپس پریزیشن سٹرائک برموس سپرسونک کروز مسائل سے لیس ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں نیس جنریشن براک سرفیس ٹو ایر مسائلز بھی لگی ہوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں دوسرے ویپنز بھی ہوں گے جیسے کی 127 ملی میٹر مین گنز اور راکٹ لانچرز برموس کو رشیہ کے ساتھ جونٹلی ڈیویلپ کیا گیا ہے اور وہیں براک اینجی کو بھی اسرائیل ایرسپیس انڈسٹریز رافیل اور انڈیا کی ڈیفینس رچینڈ ڈیویلیمنٹ آرگنیجیشن کے بیچ جونٹلی ڈیویلپ کیا گیا ہے اوریجنلی 29,644 کروڑ فکسٹ کاسٹ ڈیسٹوائرز کے لیے کلیئر کی گئی تھی جب ان کا کانٹرائٹ 2011 میں سائن ہوا تھا لیکن اس کے ویریابل کاسٹ کمپوننٹ جو کی ویپنز اور سینسرز ہیں انہیں کابینٹ کومیٹی اور سیکیورٹی نے ابھی کلیئر کیا ہے اور اس لیے اب اس پروجیٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے یہ سٹیلز ڈیسٹوائرز جو کی 4 گیس ٹربائنز سے پروپیلڈ ہوں گے 30 نوٹس سے زیادہ کی سپیڈ کو چیف کر پائیں گے یہ سٹیلز ڈیسٹوائرز بہت زیادہ پاورفل ہوں گے اپنے ویپن اور سینسرز جیسے کی ورٹیکلی لانجڈ مسائلز سسٹمز اور ایم ایف سٹارز ملٹی فنکشنل سربیلنس اینڈ تھریٹ اٹلیٹر رڈارز کے ساتھ یہ وارشفز لانگ ڈسٹنس انگیجمنٹس کر پائیں گی شور بیسٹ سی بیسٹ اور ایر بیسٹ آرگیٹس کی اس کے ساتھ ہی سپرسونک براک نیکس جنریشن مسائلز سسٹم کی انٹرسیپشن رینج کو بڑھا دیا گیا ہے پہلے اس کے انٹرسیپشن رینج سیمٹین کلومیٹر تھی لیکن ابھی اس کی انٹرسیپشن رینج کو بڑھا کر سو کلومیٹر کر دیا گیا ہے تاکہ اس شپ کو آل ویدر ڈیفینس شیلڈ پروائیڈ کی جا سکے انیمی فائٹرز ڈرونز ہیلکوپٹرز میسائلز اور دوسرے میونیشنز کے گینسٹ دو سو نبے کلومیٹر رینج واری برموس کی سٹائک رینج کو بھی ابھی بڑھا دیا گیا ہے ان دیسٹرائرز کی لینگت 163 میٹرز ہے اور انہیں انڈیجنسلی ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک دیسٹرائر دو ملٹیو ہیلکوپٹرز کو کیری کر سکے گا اور ان میں کٹنگ ایج ڈیزائن کنسیپٹس لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی سروائیویبیلٹی، سٹیلتھ اور منویویبیلٹی کو بڑھایا جا سکے جب جیڈ وارشپس انڈکٹ ہو جائیں گی تو یہ پرانے آپریشنل ڈیسٹرائرز کے ساتھ جڑ جائیں گی جیسے کی آئینیس ڈیلی، آئینیس ممبائی، آئینیس ماسور، آئینیس کورکاتا، آئینیس کوچی اور آئینیس چینائی انڈیا نیوی کا ٹرڈیشن یہ ہے کہ انڈینیسلی بنائے گئے دیسٹرائرز کو انڈیا کی کسی بڑی کیپٹل سٹی یا جہاں بڑی سٹی کے نام پر ان شپس کا نام رکھا جاتا ہے انڈیا نیوی کے پاس 125 وارشپس کی فلیٹ ہے جس میں سے 15 ڈیزر الائٹرک سمبرینز ہیں اور دو نیوکلی سمبرینز ہیں اور اس کے ساتھ ہی انڈیا نیوی کے پاس 235 کے قریب ایک کرافٹ ہیلیکوپٹرز اور ڈرونز ہیں انڈیا کے سٹیٹیجک انٹرکسٹ کو پٹائٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی انڈیا نیوی کی 48 وارشپس انڈیا میں بند رہی ہیں جن میں سے ایک کرافٹ کیرے آئینز وکرانت، فور سکورپن سمبرینز اور فور ڈسٹرائز شامل ہیں اس کے ساتھ ہی رشیا میں انڈیا کے دو فرگٹس بھی بند رہے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تیمس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندواندے مہترون